حضرت میرا سوال ہے کہ کسی بدمذہب یا کسی بدعقیدے کو نقصان پہنچانا مثلا پیسے کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اس کی مخالفت اور اس کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے اور اگر ثواب کی نیت سے کرے تو کیا ثواب ملے گا سوہل رضا قادی عرب شریف بدعقیدے کو نقصان اس طرح پہنچانا کہ اپنی عزت کو خطرہ ہو اپنی عزت کو دھاؤں پہ لگانا جائز نہیں ہے اور اگر اپنی عزت کو خطرہ نہیں ہے تو نقصان کی بے سمار قسمیں ہیں سب کا حکم الگ الگ ہے سب کی تفصیل ہے کونسا نقصان کس طرح کا نقصان جب تک اس کو آپ نامزد اور متعین نہ کریں تب تک کوئی حکم کیسے جاری کر دیا جائے